اسلام علیکم ورڈہب چینل کے ویورز یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہونے جاری ہے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا ویورز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی وی پر نشر ہونے والے ڈرامے دریلیس ارتگل نے پوری دنیا کو اپنے جادو میں جکٹ لیا ہے جبکہ پاکستان میں بھی یہ ڈراما مقبولیت کی راہوں پر ہے ویورز آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ثابت ہونے جا رہی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے حکمران کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کے ظلم کے چرچے دنیا میں ہر جگہ مشہور تھے تیمو جن جو بعد میں چنگیز خان کے ہلوایا یارہ سو باسٹڈ میں منگولیا اور سبریا کی سرحد کے قریب پیدا ہوا اس کا خیال تھا کہ وہ دنیا میں اس کے دائیں ہاتھ میں خون کا جمنا پنسا کر آیا تھا اس کی والدہ کو اس کے والد نے اگوا کیا تھا اور زبردستی شادی کر لی تھی اس وقت وستی ایشین میدانوں کے درجنوں خانہ بدوش قبائل ایک دوسرے سے مسلسل لڑ رہے تھے اور چوریاں بھی کر رہے تھے جب تیمو جن دس سال کا تھا تو اس کے والد کو ایک دشمن قبیلے نے زہر دے کر ہلاک کر دیا تھا تب تیمو جن کے اپنے قبیلے نے اسے اس کی ماں اور اس کے چھے بہن بھائیوں کو کھانا کھلانے سے بچا لیا کیا آپ جانتے ہیں ویورز منگول کے رہنما چنگیز خان نے کبھی کسی کو اس کی تصویر پینٹ کرنے اس کی شہبہ کھینچنے یا کسی سکے پر اس کی مثال کھودنے کی اجازت نہیں دی تھی اس کی پہلی تصویر اس کے موت کے بعد سامنے آئی ویورز ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مسئول ہوتا رہے تیمو جن نے اپنے بڑے ستلے بھائی کا قتل کر دیا اور گربت زدہ گرانے کا سربراہ بن گیا اس موقع پہ اس کے قبیلے نے اسے پکڑ لیا اور اسے غلام بنا لیا جس نے اسے چھوڑ دیا تھا لیکن بلاخر وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا گیارہ سو اٹھتر میں تیمو جن نے بوٹے سے شادی کر لی جس کے ساتھ اس کے چار بیٹے اور نامعلوم تداد میں بیٹیاں تھی اس کے اپنے بیوی کی اگواہ ہونے کے بعد اس نے اتحاد بڑھانا شروع کر دیا اور اپنی شہرت بڑھانا شروع کر دی اور اپنے پیروکاروں کی بڑھتی ہوئی تداد کو راگی برکھا چنگیز خان کے بچپن کے بارے میں جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ منگولوں کی تاریخ اور عدب کا سب سے قدیم کام منگولوں کی خفیہ تاریخ سے نکلتا ہے جو ان کی وفات کے فوراں بعد میں لکھا گیا ویورز اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ چنگیز خان نے منگولوں کو کیسے متحد گیا رسم و رواز کے خلاف کام کرتے ہوئے تیموں جن نے اپنے اہم عہدوں پر رشتہ داروں کے بجائے قابل حلیف بٹھائے اور باقی قبائل کو اپنے قبیلے میں شامل کرتے ہوئے دشمن قبائل کو بانسی دے دی اس نے حکم دیا کہ تمام لوٹ مار جیتنے کے بعد شروع کی جائے اس نے اپنے لشکروں کو لوہہکین کی پرواہ کیے بغیر دس دس کی اکائی میں تقسیم کر دیا اس کے پیروکاروں میں اسائی مسلمان اور بدھ مت بھی شامل تھے بارہ سو پانچ تک اس نے اپنے سابقا دوست جیمو کا سمیت تمام حریفوں کو شکست دے دی اگلے سال اس نے ہر ہتے کا اجلاس بلایا اور جدید منگولیہ کی طرح ایک قوم کی تشکیل گی اسے چنگس خان کے طور پر بھی پکارا جانے لگا جو کہ تمام لوگوں کے حکمرانوں کا ترجمہ کرتا ہے یہ نام مغرب میں چنگس خان کے طور پر مشہور ہوا تو ویورز یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ہم نے آپ کے سامنے چنگس خان کی زندگی اور اس کی زندگی کے اہم حقائق کو سامنے رکھا ہے ویورز آپ بھی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو چنگس خان کی کون سی عادت بری یا اچھی لگی اور آپ چنگس خان کے بارے میں مزید کیا اور جانتے ہیں کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ